ہیلو نمسکار اس نئے ویڈیو میں آپ سبھی دوستوں کا ہاردیک سواگت ہے دوستوں آئی ڈی بی آئی بینک نے جو ریکروٹمنٹ نکالا ہے نو سو بیس پوسٹ کے لیے تو اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل ڈسکسن کریں گے ساتھ ہی ساتھ اگزام پیٹن کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اگزام کون سی ڈیٹ کو ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل ڈسکسن کرنے والے ہیں تو guys last تک اس ویڈیو میں بنے رہے گا اور جو بھی candidates چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوستوں جرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کے important ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہے ہیں تو guys ویڈیو شروع کیا جائے دوستوں آئی ڈی بی آئی بینک نے ایک ریکروٹمنٹ نکالا ہے executive post کے لیے total post کی اگر سب سے پہلے بات کریں تو 920 post ہے دوستوں category wise آپ post یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر دوستوں post کے بعد بات کریں tentative exam date کی جو کی سب سے important point ہے تو tentative exam date ہے 5 ستمبر 2021 یعنی کی آج ہو چکی ہے 4 اگست آج سے ایک مہینے بعد آپ کا exam ہونے والا ہے age criteria کے اگر بات کروں تو age calculate ہوگی 1 july کو base مان کر کے ٹھیک ہے جو minimum age ہے وہ ہے 20 years اور maximum age جو ہے وہ 25 years اب یہاں پر دوستوں educational qualification کی باگ کریں تو educational qualification میں graduation آپ کا ہونا چاہیے کسی بھی stream میں اور 7-7 minimum percentage ہونے چاہیے 55 ٹھیک ہے general اور OBC کے لیے 55% minimum ہے اور جو category ہے SC, ST اور PWD ان کے لیے 5% کا relaxation ہے یعنی کی ان کے اگر minimum 50% بھی ہیں تو وہ apply کر پائیں گے اب یہاں پر دوستوں کافی سارے candidates کو ایک ڈاؤٹ اور ہوڑتا ہے کہ ان کے اگر 54.99% ہے تو وہ treat ہوں گے دوستوں 55% سے less یعنی کی وہ apply نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے اگر ان کا 0.1% بھی کم ہے تو وہ less than 55 ہوگا یہاں پر یہ دے رکھا ہے دوستوں کہ اگر 54.99% will be treated as less than 55% تو وہ 55 سے کم مانا جائے گا اور یہاں پر 50% والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ان کے 49.99% ہے تو وہ treat ہوں گے less than 50% ٹھیک ہے دوستوں تو یہ doubt آپ کا clear ہو جانا چاہیے اب دوستوں بات کر لیتے ہیں exam fees وغیرہ کی اور exam pattern وغیرہ کی تو کیسے کیا رہے گا exam pattern اور exam fees دوستوں بات کریں اگر exam fees کی تو exam fees SC, ST اور PWD candidates کے لیے 200 روپیز اور 1000 روپیز ہے ادھر category کے لیے ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں دوستوں اگر exam pattern کی تو exam pattern یہاں پر process میں دوستوں ایک exam ہونے والا جس میں 3 subject ہوں reasoning english language quantitative aptitude یہاں پر ان 3 subject کے 50 question دیکھنے کو ملیں total question 150 ہوں گے اور 150 ہی marks کے ہوں گے اور composite time آپ کو ملے گا 90 minutes یعنی 1,5 گھنٹا اور یہاں پر penalty ہے دوستوں اگر اپنے wrong answer کیا ہے تو 1 by fourth یہاں پر penalty ہے دوستوں subjective cut off کے are advised to visit idbi bank's website tentatively from august 27 2021 onwards to download their online test call letter یعنی کہ انہوں نے date دے رکھی ہے 27 سے آپ start کر سکتے ہیں bank کی website visit کرنا جہاں پر admit card ملیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ ایک بہت ہی positive news ہے کہ بہت جلد آپ کا exam ہونے والا ہے آج 4 august ہو چکی ہے اور 5 september کو تو آپ exam ہی ہے تو only for one month بچا ہے exam کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو ایک self declaration والا paragraph ہے یہاں پر ملے گا یہ رہا دوستو self declaration جو hand written declaration جو ہوتا ہے دوستو وہ اس میں یہ مت لکھئے گا دوستو اپنا name ڈالیے گا یہاں پہ اور یہ پورا آپ ایسے کیسے لکھ لیجے گا اور اس کو upload کر دیجی گا ٹھیک ہے اور age relaxation پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ category wise age relaxation بھی دیا گیا ہے sc st کے لیے دوستو 5 سال کا age relaxation دست تک ٹھیک ہے تو اس dates میں آپ apply کر سکتے ہیں اور کوئی doubt ہو تو آپ comment box میں جرور comment کر بتانا آپ کو reply جرور ملے گا اور دوستو ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو like کر سکتے دوستو ایک important point center کا بھی ہے exam center کہا کہا لے سکتے ایک منٹ یہ نیچے میں نے دیکھا تھا بھی تھوڑی دیرے پہلا ہی میں جب اس notification کو پڑھ رہا تھا تو یہ کافی important ہے دوستو exam center کہا کہا ہے ایک منٹ ایک منٹ دوستو تھوڑا سمجھ لگے گا یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں exam centers بس کے بارے میں بھی کہاں گیا یہاں تو نہیں ملا یار ایک منٹ اوپر رہ گیا ہوگا سوری دوستو سوری 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 یہ رائی ہے دوستو تو the online test for the post of executive would be held at the following centers ایک following centers آپ دیکھ سکتے ہیں احمد آب امرت سر بھوپال بینگل بھومنیشور کویمتور چننی چھتیزگڑ چندیگڑ دلی انشیہار گوہاٹی گوہالیر ہیدر آباد جیپور کانپور گریٹر کولکاتا کورچی لکنو مدوری مانگلور مانگلور سوری دوستو ممبئی نوی ممبئی گریٹر ممبئی تھانے ناکپور پٹنا پونے رائیپور راجکوٹ راچی تیرواند پورم اور ویجوارا وشاکا پٹنام ای ٹی سی تو گیز یہ ایکزام سینٹرز ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو ضرور اپلائی کریں آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت have a nice day